اسلام علیکم میں سید و خانہ سے حکم یاسر میں ایک بار خکر آپ کے خدمت میں حاضر ہو اور آج آپ کے نئے ویڈیو لے کر آئے ہوں لکوریا کے اوپر یعنی آج اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے کہ لکوریا کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اور اس سے کیا کیا پریشانی آتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کا نپریش کیا ہے تو جانتے ہیں لکوریا کیا ہوتی ہے لکوریا ایک وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے جو لیڈیز کو پیشات کی جگہ سے نکلتا ہے پہلے تو یہ سمجھ دیئے کن کن کو ہوتا ہے اب تو عمر یہ ہو گئی ہے کسی بھی عمر میں یہ ڈسچارج نکلنا شروع ہو جائے ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے بچوں میں اس وجہ سے ہوتا ہے جو بارہ سال یا گیارہ سال کی عمر سے یا دس سال کی عمر تک سے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے تو مریض جب آتے ہیں تو دس سال سے لے کر سولہ ستارہ سال تک کی عمر تک کے جن بچوں کو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اس کی وجہ تو یہ دیکھی گئی ہے کہ وہ ان کو ساف ستائی نہیں کرتے انہیں معلومات نہیں ہوتی اس چیز کی اس وجہ وہ ساف ستائی نہیں کرتے اور اس وجہ سے وہاں پر انفیکشن ہو جیتا اور انفیکشن ہونے کی وجہ سے ان کو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے دوسرے نمبر پر یہی اگر دیکھا جائے تو بڑے لوگوں میں بڑے لیڈیز میں ہوتا ہے تو ان کے اندر بھی ایک انفیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے اور دوسرے ایمیونٹی ان کی کمزور ہوتی ہے اس کے وجہ سے بھی ان کو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اچھا یہ نارمل ہوتا ہے وائٹ ڈسچارج جو بغیر کسی درد تکلیف کے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر انفیکشن سے ہو رہا ہے اور اگر آپ کو گرمی کی شدت کی وجہ سے ہو رہا ہے یعنی زیادہ گرمی بڑھ جانا ہے اور بہت زیادہ آپ کو گرم چیز ہے یا آپ کے اندر گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس وجہ سے اگر آپ کو لکوریا ہو رہا ہے تو اس کے اندر آپ کو ییلو کلر کے اندر ہوگا اور بدبودار ہوگا لیکن جو سادہ لکوریا ہوگا جو عام طور پر ہوتا ہے لوگوں کو اس کے اندر بدبود نہیں آتی اور اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا تو یہ دو کیٹگری ہیں جو میں اس کے اندر ڈسکس کر رہا ہوں تو آخر اگر لکوریا ہو جاتا ہے تو ہم کیسے اس کا علاج کریں گے تو اس کے آگے چلنے سے پہلے یہ سمجھ دی لکوریا اگر ہو گیا تو ہمیں کیا کیا دکت آتی ہے اس کے اندر ہمارے ہاتھ پیروں میں بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے یعنی زیادہ کام کرتے ہیں ہمت ختم ہو جاتی ہے جسم ہمارا کام ساتھ دینا ختم کر دیتا ہے آلسپن جسم میں ہو جاتی ہے کمر کے اندر درد ہوتا ہے دماغ میں درد و بھاریپن کندوں میں بھی بھاریپن ہمارے لہتا ہے اس کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ چڑھ چڑھا پانو کام کرنے کو اس کے اندر دن نہیں چاہتا جسم کھوکلا ہو جاتا ہے چہرے کی رنگت ختم ہو جاتی ہے یعنی اگر دیکھیں کچھ لڑکی ایسی ہوتی جو پتلی سوکھی سی ہوتی ہے اور ان کے چہرے کی رنگت بلکل اڑی بھی ہوتی ہے سمجھ دی انہوں نے ان کو اس بارے میں اتنی معلومات نہیں کہ ہم اپنے علاج کریں تو کیسے کریں یا پھر وہ شرم کے مارے کسی کو بتا نہیں پاتی اس وقتی جاتی ہیں انفیکشن کی وجہ سے اسی نہیں ہے ان کو انفیکشن بڑھ جاتا ہے اور ان کے نلوں میں ورم ہو جاتا ہے تو ان کا پیلیٹس کے مسئلے بھی آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ اس کا علاج نہیں کر سکتے ہیں تو لکوریا ان کی بڑھ جاتی ہے علاج اگر نہیں کرتے ہیں زیادہ دید لگاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اور میں سسٹ بھی ہو جاتی ہے تو یہ بہت ساری دکھت ہے اور آنکھوں پہ اور یہاں پہ کالے گھیرے آ جاتے ہیں اور چائرے کی جو چمک ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے اچھا اب آتے ہیں کہ نکوریا کا اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر علاج کیا ہے تو علاج کے اندر یہ سمجھ دیئے اس کے اندر علاج ہم دو طریقے کے دیتے ہیں ایک تو ہوتا ہے گھرے لو علاج اور ایک ہوتا ہے جو کامیاب علاج ہے جو میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں ہوں ہرے لو علاج تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے تو یہاں پر ہم نے اپنی سارے چیزیں اکھٹے کر رکھیں تو اس کے اندر علاج جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں یعنی جو کامیاب علاج ہے اس کے اندر تو اس کے اندر ایک تو ہوگی ہمارا مازو مازو آپ دیکھ لیے یہ گھو سارے دانے ہوتے ہیں مازو کے اور میں اس کے اندر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مازو ہوتا ہے اس کے اندر مازو ہوگا مازو کے اندر سراخ نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو ہے روکاوٹ کا کام کرتے ہیں مازو ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو لینا ہے رال سفید اس کا مقدار جنام وغیرہ سمنا بتا دوں یہ آپ کے رال سفید آگئی کچھ اس طریقے کے رال ہوتی ہے اچھے والے رال لیں گے ایک تو رال سفید ہو گئی آپ کی اور ایک آگے آپ کا کمرکس کمرکس ہوتا ہے چنیاں گون دے یہ ٹھیک ہے کمرکس کمرکس گون نام اسی وجہ سے رکھے ترانے زمان میں جو بڑی عورت ہوتی وہ اسے کمرکس یعنی کمر کو ٹائٹ کرنے کے دیر دیا کرتے تھیں تو ان تینوں کو مقدار جو ہے بلکل ایک سی لینا ہے تو اس کے اندر یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ آپ بیز 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 گرام لیں گے ٹھیک ہے یعنی بیز گرام آپ مازو لیں گے مازو سبز اور بیز گرام راز سفید لیں گے بیز گرام آپ کمرکس لیں گے یہ آپ کے ساٹھ گرام دوا ہو گئی اس کے اندر آپ بڑیا کر کے بہترین کر کے پیچھ لیں گے ایک دم پارڈر ہو جانا چاہیے جتنا یہ پارڈر ہوگا کپڑشن ہوگا اتنا جا کے یہ اٹیک کرے گا اس بیماری پر ٹھیک ہے بس یہ سمجھ لیں کھل ملا کے بہت زبردہ اس کا ریزلٹ ہوگا اس کے بعد آپ کو لینے ایک کشتہ فالات کسی بھی کمپنی ہے کشتہ فالات لیں گے لال کا لڑکہ ہے کشتہ فالات جو ہوتا ہے یعنی ونگ بسم ایک ونگ بسم لے لیں گے ٹھیک ہے تو کشتہ فالات جو اس کے اندر دلے گا وہ آپ کا دلے گا پانچ گرام اور کشتہ جو کلی دلے گا یعنی ونگ بسم جو دلے گی وہ ہی پانچ گرام دلے گی اور کشتہ بیزا مرک جو دلے گا وہ بھی پانچ گرام دلے گا یہ تینوں چیزیں اس کے اندر پانچ پانچ گرام دلیں گے اور اسی ریشیو کے ساتھ سے آپ بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتے یہ صرف سایٹ گرام کی دوائی اگر آپ استعمال کریں گے یعنی پانچ گرام سبا اور پانچ گرام ساتھ تو آپ ایک ہفتے کے اندر دیکھ رہیں گے کہ آپ کو ریزلٹ لکوریا کے اندر کیا رہا ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کو استعمال کریں گے پورٹر بنا کے آدھا چمت سبا اور آدھا چمت شام یعنی پانچ گرام سبا اور پانچ گرام شام کھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ لیں گے ایک سوپاری پاک کسی بھی کمپری کا لے سکتے ہیں میرے پاس رکھا ہوا اہمدرت کا لیکن اور بھی کمپری کا اچھا آتے ہیں جیسے ڈیلوی کا بھی اس سے اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ڈیلوی کا سوپاری پاک لے دیگئے کسی بھی کمپری کا آپ سوپاری پاک لے دیگئے سوپاری پاک کا ایک چمت سبا اور ایک چمت شام گناہی کو اپنا ریشو لگا لیں گے کہ مجھے سات دن اور کھانا ہے یا پھر مجھے چودہ دن اور کھانا ہے تو آپ کا لکوریا بلکل ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اسکندر اب اسکندر آتے ہیں ہم پریسکندر پریسکندر کیا کیا چیزیں ہیں اسکندر پریسکندر ہے آپ کھٹی چیزیں تلیوی چیزیں علاج کے دوران نہیں کھائیں گے ویسے کھا سکتے ہو تلیوی چیزیں کونسی بہار والی چیزیں یعنی فاس فوڈ بغیرہ ہوگا ان چیزوں کو آپ کو نہیں کھانا ہے گھر کے اندر جو بھی چیز تلیوی ہوتی ہے وہ آپ کھا سکتے ہو لیکن اس پر بھی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا ہے جب تک علاج چل رہا ہے باقی باہر کی تلیوی چیزیں ان چیز پر ذرا لگام رکھ رہا ہے کیونکہ باہر کی چیزیں کھانے کی وجہ سے بھی لکوریا ہوتا ہے کیونکہ وہ اسکندر کونسی چیز کیا لگا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر انہی انفیکشن ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے بہت سارے عورتوں کا مسئلہ مسائل پیش آتے ہیں تو بس کی سمجھ لیے سارا جو ہے نظام جو بدلتا ہمارا الٹا سیدھے کھانے پینے کی وجہ سے اور اپنا نظام کو ہی غلط طریقے سے چلانے سے ہمارا نظام خراب ہوتا ہے باقی اسکندر ایک چیز کا دھیان لگیں جن کو لکوریا گرم مجاس کی وجہ سے ہو رہی یعنی جن کو بدبودار اور پیلا لکوریا آ رہا ہے وہ ساری گرم چیزیں چھوڑ دیں گے اور ساری تضاوی چیز چھوڑ دیں گے یعنی آپ چائے وغیرہ اور کوفی اور انڈا ماس مچھی یہ سب چیزیں گرم اور گرم مسائلے والی آئیٹمیں بلکل روک دیا گئے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ باقی جو میں نے بتایا ہے تنیوی چیزیں کھٹی چیزیں باہر کے آئیٹم یہ چیز بن لہتی ہے یہ لکوریا کندر ٹھیک ہے باقی جن کو پیلی اور بدبودار آ رہی ہے تو کوشش کرے وہ کچھ اٹھنڈی چیزیں کھائیں یعنی انار کا سیون کو زیادہ کریں ٹھیک ہے تو باقی اس چیز کا استعمال کریں کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے ہو تو آپ مانگا سکتے ہیں کچھ بھی اور جاننا ہو تو جان سکتے ہیں باقی اس سے بہترین فارمولے بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو ماتر یہ سمجھ دی چودہ دن کا اندر اندر لکوریا کو بلکل ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی بھی چیز کے نیرابطہ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم اللہ حافظ